یہ کتاب ہے اس کا نام ہے ضربِ حیدری پیر غلام صورت قسمی صاحب نے لکھی کبھی یہ بڑے سرگرم ہوتے تھے آج کار درہ کوئی چھنڈے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب تحر القادری نے کہا کہ خلیفہ بلا فصل سیدہ صدیق اکبر وہ صرف ظاہری ہیں روحانی نہیں ہیں روحانی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس نے جب قسم بنائی دو روافض کے کہنے پر انہوں نے کتاب لکھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس کتاب میں تقریز میری بھی ہے اور وہ انٹرنیشنل لعان کی بھی ہے اس تقریز میں صفحہ نمبر انیس پر تحر القادری کو انہوں نے اس دور کا عبداللہ بن عبی بن سلول قرار دیا منافق عاظم تحر القادری کو تفضیلیہ میں ایک بدبخت ایسا بھی ہے جو ایک ہی وقت میں ولایت علی کی سوائی تعریفات و توضیحات اور خلافت کی سیاسی اور روحانی تقسیم کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہابیہ خوارج کی نہ صرف اقتداء کے جواز کا قائل اور اس پر مصر ہے بلکہ عملاً اس کے اظہار پر بھی شرم محسوس نہیں کرتا اور تیسری طرف آل سنت کی وہ تمام رسوم جنہیں وہابیہ خوارج شرک و کفر کہتے نہیں تھکتے ان کی بھی بڑے چاؤ کے ساتھ انجام دئی سے نہیں چوکتا ایسے متزاد افکار و نظریات و عمال کو ایک شخص جب اعلانی تحریف و تقریر میں پیش کر رہا ہو تو اہکر کو یہ لکھنے میں کوئی مشکل نہیں کہ اشر حاضر میں یہی شخص یہی شخص ابن عبیعی وارڈ کا اولین مستحق ہے اس کا کلپ بھی ہے اس سے ملتا جنتا تو ہم کہتے ہیں آج وہ شیخ علیہ السلام کیسے بنا آج کراچی کی رامانیہ مسجد میں جا کے تم نے اپنا تھوکا ہوا کیوں چاٹا آج اس کے چلوں کے ساتھ تمہارے دماد کی کٹھی دعوتیں کیوں ہو رہی ہیں دین ہے اور تمہیں ہر بات کا جواب دینا پڑے گا وہ فتنہ حویلیاں یہ اس کی کتاب ہے مکان السنیہ اس نے فتاوہ رزویہ کا رد کیا اس نے حسام الحرمین کا رد کیا خود اس کے بارے میں اسی لعان شاہ نے اپنی کتاب امیر محبی رضی اللہ تعالیٰ میں لکھا کہ یہ رفضی ہے جہنمی ہے آج اس کی قبر پہ فاتحہ خانی جا کے اس سے دعائیں مرادے مانگیں یہ یوٹرن کیوں ہے آج سندھ کے کچھ پیروں کو جا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو سیدہ کے بارے میں کہا تو میرے خلاف ہو گئے نہیں وہاں تو مسئلہ کوئی نہیں تھا تو ہم نے صحابہ کو پاگل کہا معاذ اللہ یہ تب فتاوہ بریلی تم پہ لگا تو ہم نے اتنے یوٹرن لیے ہمیں جواب چاہیے فتوے تو بریلی والے لگا چکے ہیں اور یہ ایک ایک بات یہ مقام اس سنیہ میں فاطمہ تو بیدہ تو منی رضی اللہ تعالیٰ نہ اس کا جو مطلب راستی بیان کرتے ہیں وہ محمود شاہ نے بیان کیا اور جو محمود شاہ نے بیان کیا آج وہ یہی لعان شاہ بیان کر رہا ہے اور کہتے ہیں میں نے تو کیا کچھ نہیں ہر بات کا جواب دینا پڑے گا اور سینکڑوں ہیں اس واسطے میں چھیڑتا نہیں لیکن کرت چھوڑتا نہیں موسیقی موسیقی